آلیا کی بیٹی پوچھتی ہے ماما آپ سارا دن کمرے میں رہتی ہیں آپ کو کیا ہوا ہے اتنا دل چاہتا تھا باہر جانے کو لیکن کوئی مجھے باہر لے کر نہیں چاہتا آلیا پوچھتی ہے چاچو بھی نہیں لے کر جاتے اس پر وہ بتاتی ہے چاچی کو اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے نہیں لے کر جاتے نوال کی ماں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ نوال کو آپ سمجھائیں میرا بیٹا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میں امید کرتی ہوں آپ میری مجبوری سمجھیں گی میرے بیٹے کی گلتیوں کو ماف کر دیں آپ چاہیں تو نوال کو سمجھا سکتی ہیں نوال کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھا کر دیکھوں گی فلک آلیا کو کہتی ہے کہ ہم لونگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں جس پر کبیر کے سامنے آلیا کہتی ہے ہاں بہت اچھی بات ہے اچھا ٹائم سپینڈ کرو آپ لوگ فلک کہتی ہے بہت جلدی بیزنر جوائن کرنے کی بات کر رہی ہیں آلیا کہتی ہے ہاں بہت گھر رہی ہے اب میں آفیس جوائن کرنا چاہتی ہوں آلیا کبیر کو کہتی ہے اسے لے جاؤ کھانا کھلانا لونگ ڈرائیو پر لے کر جانا خوب اچھا ٹائم سپینڈ کرو انجوائی کرو آپ لوگ کبیر کہتی ہے جی بھابی بلکل حمزہ نوال کو فورس کر کر بلاتا ہے ملنے کے لیے وہاں پر وہاں پر نوال کا سابقہ مگیتر ہوتا ہے وہ بتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا آج کے بعد نوال کے راستے میں مات آنا حمزہ اس کی پولیس میں انترخواست کر دیتا ہے اور پولیس والے آتے ہیں آ کر اسے لے جاتے ہیں وہ پوچھتا ہے میں نے کیا کیا ہے جس پر پولیس والے کہتے ہیں تم لڑکیوں کو تنگ کرتے ہو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہو چلو تمہیں ہم بتاتے ہیں فلک پوچھتی ہے کبیر کی اس کی کال تھی وہ بتاتا ہے بزنس کال تھی کبیر چلا جاتا ہے اور فلک اس کا موبائل چیک کرتی ہے تب ہی نوال کی ماما اسے کال کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کر رشتہ دیکھنے جانا ہے تو ماں جانا فلک پوچھتی ہے کہاں جانا ہے کیسے لوگ ہیں مجھے کچھ تو بتائیں نوال کی ماں کہتی ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں نوال کو بھی پسند ہے مجھے بھی اب میں چاہتی ہوں تم بھی دیکھاؤ ایک بار جیسے ہی وہ بتاتی ہے حمزہ تو فلک کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں فلک حسد کرتی ہے نوال سے حمزہ کے گھر جاتے ہیں نوال کی ماما کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا میں کس مسئلے میں آئی ہوں حمزہ کی ماں مان چکی ہے شادی کے لیے حمزہ کی ماں بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم جلد ہی شادی کر لیں گے بچوں کی فلک کہتی ہے آپ کا گھر تو بہت پیارہ ہے جس پر حمزہ کی ماں کہتی ہے آلیا نے بھی اپنا گھر بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے حمزہ کیانے پر اس کی ماں بتاتی ہے کہ نوال کی ماں آئی تھی اور وہ مان چکی ہے شادی کے لیے حمزہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں محبت کی جنگ میں نہیں ہارا یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے